آج کا یہ لاکھوں کا اجتماع عوامی اسمبلی یہ جنوبی پنجاب کا ایک نمائند اجتماع ہے جو مظفرگر میں منقد ہو رہا ہے یہ نمائندہ اجتماع ہے اس کا فیصلہ اگر پورے ملک کے لیے نہ سہی تو کم از کم پنجاب کے لیے اور بس خصوص جنوبی پنجاب کے لیے ایک معصر پیغام ہے اور خاص طور پر ان قوتوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے بلکہ موت کا پیغام ہے جو قوتیں ایک عرصے سے مسلسل دخیل ہو کر انتخابات کو متنازع بناتے ہیں انتخابات دو ہزار تیرہ کے ہو دو ہزار اٹھارہ کے ہو دو ہزار چوبیس کے ہو اور خاص طور پر جو دو ہزار چوبیس کے انتخابات ہیں بلکہ بلکہ ریکارڈ ٹوٹ کیا بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا کر دی یہ پیغام یہ پیغام موت ان قوتوں کے لیے ہے میرے عزیز دوستو باتیں سیاستدانوں پہ ڈالی جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ترقی میں قومی ایک جہدی میں ملک کو نقصان پہنچانے میں معاشی طور پر سیاسی طور پر ملک کو تباہ و برباد کرنے میں ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو قوتیں اپنے مرضی کے لوگوں کو سیلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کرتے ہیں نہ ان کا کوئی سیاسی وی این ہے نہ ملک کو چلانے کا کوئی تجربہ ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے جب ایسے لوگ آکے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے نہ ان کو کسی طرح کے قانون سازی کا پتہ ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے ایسے لوگ جب مسلط ہوں گے تو ملک کا حشر پھر یہی ہونا ہوتا ہے معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ اور اسی طرح جو ملک میں کسی بھی ریاست میں سیاسی استحکام اگر ایک الیکشن میں کوئی غلطی ہو گئی اس کا تدارک کیا جاتا ہے اگر ایک حکومن نے کوئی غلطی کی تو آئندہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ ملک کو کیسے ترقی کے شہرہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے ہم نے ملک کو دولخت کوتی کیا اس سے بھی سبق حاصل نہیں کی ہم نے کشمیر کو ہندوستان کو دیا اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کی اب باقی ماندہ جو ملک ہے اس کو بھی تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ایسی قوتیں جو ملک کے خلاف ہوں جو قوم کے خلاف ہوں جو ملک کے اغراض و مقاصد جن اغراض و مقاصد کے لیے یہ ملک مارزے وجود میں آیا ایسی قوتیں جو اس طرح کا کھیل کھیل کے اپنا ان لو سیدھا کرنا چاہتے ہیں ایسی قوتوں کے مقابلے میں ہمیں آنا چاہیے اور قوت کے ساتھ آنا چاہیے اور جب تک ہم ان قوتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے ان کو ہم بتائیں گے نہیں ان کو ہم سمجھائیں گے نہیں تو یہ تو پھر اسی طرح کرتے جائیں گے تو قائد جمعیت کی قیادت میں ملک بھر میں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں کراچی کا بے مثال اجتماع کوئٹا اور خیبر پختنرخواہ کا اجتماع اور یہ عظیم عوامی اسمبلی اس کا تسلسل ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گے وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ گرمی میں میں تو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ اس ملتان اور مزفرگڑ کے گرمی میں وہ بھی جون میں آپ کافی دیر سے یعنی مغرب سے بھی پہلے آپ یہاں پنڈال بھر چکا تھا تقریباً اس وقت سے ابھی تک آپ تشہیر فرمائے اپنے قائد کے انتظار میں تو لہٰذا میں آپ سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں صوبہ جماعت کو ازلا کی تنظیم کو بالخصوص مزفرگڑ کی تنظیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی جرت اور حمد کی وجہ سے یہ عظیم و شان اجتماع مناقد ہوا میں قائد جمعیت اور آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ